اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی غزب کی نگاہ ڈالیں گے اللہ ان سے بھی محبت سے کلام نہیں کریں گے ان کو بھی جانوں میں ڈالیں گے لیکن ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانوں کے آگ میں اس طرح ڈالیں گے جیسے دوبی میلے کپڑوں کو بٹی میں ڈالتا ہے بٹی میں ڈالتا ہے اور اس بٹی کے اندر گرم پانی میں میلے کپڑوں کو دھو کر شفاق ابلاؤ کر کے بلکہ اجلا دھلا کر کے ان کو پاک کر کے لٹکا دیتا ہے اور وہ ایک پاک کپڑا پہن کر مومین سجدے کے اندر گرتا ہے فرمایا جیسے وہاں دوبین کپڑوں کو ناپاک کو پاک کر دیتا ہے لانڈرو بیٹ کے اندر میرے کپڑوں کو جیسے پاک کر دیا جاتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت ان کو یہ کیا کریں گے جہنم کے اندر ڈالیں گے لیکن وہ جہنم کے اندر فرمایا وہ تعذیب کے لئے نہیں ڈالیں گے بلکہ تطہیر کے لئے ڈالیں گے دو عنوانیں کافر جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا مشی جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تعذیب کے لئے ڈالا جائے گا سزا دینے کے لئے وہ عذاب دینے کے لئے تقریب پہنچانے کے لئے ڈالا جائے گا لیکن مومن جو ہے وہ گناہگار جو ڈالا جائے گا فرمائے وہ تطہیر کے لئے ڈالا جائے گا اس کو پاک کرنے کے لئے ڈالا جائے گا اس کا تذکیہ کرنے کے لئے ڈالا جائے گا کیونکہ ناپاک جنت میں داخل ہو نہیں سکتا تو ایمان کے ساتھ ہی آیا ہے تو اللہ تبارک بطال اس کو پہلے جہنم میں جلا کے اس کو پاک کریں گے پاک کرنے کے بعد اب اس کو جنت میں داخل کریں چہانچہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شفاعت عامہ کو حکم ہو جائے گا انبیاء اکرام علیہ السلام سے کہہ دیا جائے گا کہ آپ اس جہنم کے اندر دیکھ لیجئے جو بھی جس کی وہ بھی آپ نے سفارش کر اس کو جہنت کے اندر داخل کر دی چہانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام شفاعت کر کر جہنم سے نکال لیں گے سب انبیاء اکرام جب نکال چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو ہٹو اب میری باری ہے اب میں نکالتا ہوں انبیاء اکرام علیہ السلام تو یہ سمجھیں گے تمام جو گناہگار مومن ہم نے نکال لی ہے کوئی باقی نہیں ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے نکالیں گے لپے بھر بھر کے نکالیں گے اور یہ وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کا ایمان اتنا باریک اتنا معمولی اور باریک ایمان ان کے دل کے اندر ہوگا کوئی جو نبوت کی خردبین سے بھی نظر نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علوہیت کی خردبین سے دیکھیں گے اس سے ایمان بڑی چیز ہے ایمان کبھی نہ جانے دینا گردن کر جائے ایمان نہ جائے عمل عمل تو بابا آدم سے بھی کوتائی ہوئی جنتوں کے اندر رہ کر ہوئی اللہ کی پڑوس میں رہ کر ہوئی اللہ کی قربتوں میں رہ کر ہوئی اللہ نے کہا تھا تم دونوں میاں بیوی اس درست کے قریب نہ جانا پھل کھا بیٹھے غلطی کر لی جبکہ جنتوں میں ہیں اللہ کی قربتوں میں ہیں تو عمل کا تو عالم ہمارا یہ ہے لیکن نفس ایمان ایمان ایسی طاقت ہے اس وقت بھی بابا آدم کے دل کے اندر ایمان کی حالت یہ تھی ایمان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کیسے کھایا پھل کیوں کھایا پھل اپنی نفسانی خواہش پر نہیں کھایا اندر کی چاہت پر نہیں کھایا بلکہ ابلیس کی قسم کھانے پر کھایا کہ میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں میں پرانا یہاں کا رہنے والا ہوں اگر آپ یہ پھل کھالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب ایک عاشق کو جب یہ خبر دے دی جائے کہ محبوب کے پاس ساری زندگی رہو گے تم یہ کر لو تو عاشق تو دیوانہ وار وہ کرنے کو دوڑے گا تو بابا آدم نے یہ سوچا اچھا میں اگر یہ کھالوں گا تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس روں گا اپنے محبوب کی قربت کے لطف اٹھاؤں گا تو ان پر ایک عشقی کی مدھوشی تاری ہوگی اور عشقی کی مدھوشی میں ان کا عالم ہی ہوگا ان کا انا آو دیکھا نتاؤ دیکھا اور سارے احکام بھول گئے اور سیرے پہنچے اور جلدی سے پھل کو کھا لیا یہ سوچ کے کہ اللہ کی قربت میں رہو گا تو اللہ نے اس بات کی قواہی قرآن میں دی فرمایا فاناسیہ آدم بھول گیا اصل میں وہ نسیان کا کیا تھا حضر حکم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نسیان عشق کا نسیان تھا جیسے عاشق بسا اپنی عشق کی مدھوشی میں بھول جاتا بہت کچھ اس کا محبوب کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا ایسے وہ عشقی کی مدھوشی میں بھول گئے اور اللہ اس کی قواہی دے رہے ہیں فرماسیہ آدم عشقی کی مدھوشی میں بھول گیا جو میں نے حکم دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ میں نے اس کے دل کو جھانکے دیکھا اس کے دل کے اندر یہ پھل کھانا یعنی میرے حکم کو توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ عشقی کی مدھوشی میں مدھوش ہو کر کھا بیٹھا تو اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی معافی کے کلمات عطا کر کے آپ کو معاف کر دی اور کہہ دیا کہ کہہ دو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِلْخَاسِرِينَ معافی ہو تو کہنے کا مقصد ہی عمل تو انسان کا ایسا کمزور ہے اور انسان کی گھٹی میں انسان عمل میں کتائی کر جاتا ہے گھر سے سوچ کے آتا ہے کہ آج ایسی نماز پڑھیں گے جیسے صحابہ کی نماز تھی لیکن جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز کا عالمی ہوتا ہے کہ سر سجدے میں گرتا ہے لیکن دل تقبر سے کھڑا ہوتا اسے امام غزالی فرماتے ہیں سجدہ حقیقت میں وہ ہے کہ جیسے سر جھکتا ہے اسے ساتھ ساتھ تمہیں دل بھی جھک جائے جیسے گردن جھکتی ہے اندر کا دل بھی جھک جائے لیکن دل جھکے نہ اور سر جھک جائے فرمایا یہ نماز کیا نماز ہوئی تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی جب اللہ کے آگے جھکتی چلی جاتی ہے یہ وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جس سجدے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ لطفہ کر دیتے ہیں کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں جا گرتا ہے